تیسری چیز جو ہے جو مجھے لگی یہاں پہ سب سے اچھی ان لوگوں کی بات وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے ہونسٹ ہے ایک تو ہونسٹری میں نے آپ کو دکھائی وہ نہیں دوسری یہ اپنے آپ سے ہونسٹ ہے اپنی تاریخ نہیں بھولتے یہ بڑی ڈارک ہسٹری ان کی بھی رہی ہے ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں ہمیں اچھے اچھی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں فلانی جنگ جیتی یہ جیتا وہ جیتا فلانے نے یہ کیا بوری چیزیں بھی سکھانی چاہیتے ہیں کہ بچہ جو ہے جب تک اس کی انگلی جلدی نہیں ہے مارچس سے اس کو یہ تربیت نہیں ہوتی کہ ہے اس سے دور رہنا ہے جلدوں میں تو برائی سے اب زیادہ جلدی ہاں جی اس وقت ہم ڈہاو کانسٹریشن کیم میموریل سائٹ پہ موجود ہیں یہ سامنے جو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ امیونیشن بنایا جاتا تھا لیکن ورلڈ وار ون کے بعد جرمنی پہ پاپندی لگ گئی تو پھر یہ بیلڈنگیں خالی ہو گئی پھر جب ہیٹلر کی پاور بڑھتی گئی اور اس کی جو ایس ایس آرمی تھی جو اس کی پرائیوٹ آرمی تھی جب وہ پہوار میں ہے یہ پوری جگہ کheid پڑی رہی ہی کھالی پڑی بھی بسکلی فاتری یہاں پہ ہی امینیشن کی فیکٹریز ہوتی تھی ہی تو یہ پہ چکلی سے لگکہ کنسٹریشن کی معنی جائی تو یہ ریل کی پاتری ہیں یہاں سے پرشیر کو لائیا جاتا تھا اور پرشیر میں ہم لوگوں نے ہیشا ہی سونا ہے کہ جوز پہ ہوتا تھا خالی جوز نہیں بلکہ پولٹیکل الاکٹیویسٹ بلکہ پولٹیکل اکتویسٹ سوشلیسٹ کمیونیسٹ اور پھر وہاں ٹرین سے اتار کر ہی ہم مارتے مارتے یہ کانسٹریشن کم پہ لائے جاتا تھا یہ اس کی انٹرنس ہے یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں گستاپو یہ جو ہیٹلر کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی وہ بیسکلی انٹرگویشن ہوتی تھی یہاں پہ کارپلز کا آفیس ہوتا تھا اور یہ اس کی انٹرنس ہے کانسٹریشن کم کی اور اس کے بلکل گیٹ کے اوپر لکھا ہے ربیٹ مارک فری یعنی work makes you free basically giving the illusion to the prisoners کہ یہاں آکے اگر آپ کام آم کرو گے تو eventually you'll be set free basically concentration camp بنانے کا مقصد یہ تھا free labor, slave labor اور جو بھی پریزنر یہاں سے آتا تھا اسے تین چیزیں مانگی جاتی تھی ایک تو اس کی personal belongings چھینلی جاتی تھی اور دوسری چیز جو ہے اس کے civil rights they had no right to have a lawyer or a judge or anything آپ کے سارے civil rights you were stripped off اور تیسری چیز human dignity آپ کی عزت نفس جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جاتی تھی جو کہ نہیں کر سکے یہ لوگ تو بیسیکلی یہ slave labor تھی یہاں پہ force labor کرائی جاتی تھی سارے concentration camp chambers, barracks دیکھ رہے ہیں آپ یہاں موجود ہیں وہ پیچھے tower ہے watch tower وہاں سے firing کی جاتی تھی اس کی boundary wall ہے اور وہ infirmary ہوا کرتی تھی سب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بھی this is what a concentration camp looks like so یہ بیسیکلی concentration camp ہے munich کا اور یہاں پہ ایک پوائنٹ پہ چالیس ہزار prisoners تھے اور جن کی روزانہ دن صبح اور شام کاؤنٹنگ کی جاتی تھی اور کبھی کبھی اتنی لمبی کاؤنٹنگ ہوتی تھی کہ بائیس گھنٹے لگ جاتی تھی کیونکہ وہ سامنے جو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ ہاسپیل تھا تو مریض جتنا بیمار اس کو باہر آنا پڑتا تھا کوئی اگر مر گیا ہے اوور نائٹ اس کی لاش کو یہاں رکھنا پڑتا تھا اور ان سب کی کاؤنٹنگ کی جاتی تھی اور ان کا سیدھا کھڑا ہوتے تھے آنکھ زمین پہ اور ٹانگ ایک صرف جوڑ کے ہاتھ سیدھے رکھ کے کیونکہ اگر آئی کانٹیکٹ ہو گیا اسیس گارڈ سے وہ نوٹس سمتھنگ ہے ٹوپی نہیں ہے یا صحیح نہیں کھڑے اور وہ مارتے تھے بہت ساتھ ان کو ہم یہاں میوزیم میں جا رہے ہیں نازی پارٹی نے اپنا سر رسو بڑھانے کے لیے جرمانی کے جتنے انٹیلیکچولز تھے کاثلیک پریسٹ ہو گئے کمیونیس پارٹی لیڈرز ہو گئے میئر آف ویینہ وہ سب سے اوپر ہے ڈاکٹرز آرٹسٹ انجنیرز سب کو اٹھا لیا اور کانسٹریٹشن گامس ملے ہے اور یہ بھی ایک پروپاگنڈا پکچر ہے یہ سارے سہت مند انہوں نے اٹھا اٹھا کیا رہے تھے یہ انہوں نے سر آرتیس کی ہے جب تھے ملتا تھا وار شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ پروپاگنڈا پکچر ہے انہوں نے اچھی طرح جو سہت مند لوگ تھے انہوں کی تصویر اس طرح لگائی کہ انہوں نے ٹویٹیٹڈ ریلی ویل یہ وچ ٹاور ہے اور یہاں پہ بہرکس ہوا کرتے جو they weren't built to last بکوز ان کو یہ تھا کہ پرزنس تو مر جائیں گے پانچ دس سالوں میں کیونکہ پرزنس کو دفنانہ پانچ دس سالوں میں یہاں پہ لاشیں جلا دی جاتی تھی بسکلی لاشیں اس طرح لاتے تھے اور پھر یہ آون میں ڈال کے ان کو اس طرح جلاتے تھے یہ وہ بیلڈنگ ہے اور یہ وہ چمی ہے جہاں سے اکڑتے تھے بسکلی پریزنس کو یہاں شاور کے بہانے لائے جاتا تھا اور وہاں بن کر کے پوزنس گیس چھوڑی جاتی تھی اور پھر ان کی لاشوں کو کریمیٹوریوم میں ڈالتی تھی یہ شاور تھا یہاں سے پھر پوزنس گیس چھوڑی جاتی تھی اور پھر کانسٹریشن کیمپ میں کسی پریزنر کو مارنا تو اس کو برلین سے پرمیشن لینی ہوتی تھی اور سم ٹائمز وہ ٹیک ویکس کے پرمیشن آئے تو انہوں نے ایک نیا سلوشن یہ نکالا تھا خیر اٹمٹ آف سکیپنگ کی سزا موت تھی اور اگر اس گھاس پہ پیر رکھا جائے تو وہ جو ٹاور ہے وہاں سے سیدھی کھولی آئے گی تو انہوں نے یہ ڈیچ بنایا تھا اور اس کے آگے یہ ساڑھ اتین سر وولڈ کی کرنٹ ہوتا تھا ان تاروں میں اور اس کے پیچھے تو اسے اسے ملیٹری بیسی تو وہ امپوسیبل تو اسکیپ تو اگر کسی پریزنر کو مارنا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے ہیں اسے اسے گارڈ کسی کا یونیفارم میں سے توپی اٹھا کے یہاں پھیک دیتے تھے تو وہ جب اگر وہ رول کال میں صبح کھڑا ہوگا یونیفارم پورا نہیں ہوگا تو وہاں الگ پنشمنٹ ہوگی وہ بھی موت سے کم نہیں ہوتی تھی تو they would come down to pick their hat اور پھر وہاں سے گولیاں پڑتی تھی اور another motivation for them to kill was جو بھی گارڈ کسی کو مارتا تھا اس کو ایک دو دن چھٹی مل جاتی تھی یا اس کو you know incentive ملتا تھا تو they were basically incentive wise to kill people and that's why they were killing so many people یہ سامنے جو آپ پلاک دیکھ رہے ہیں یہ مسنور انایت خان کا ہے جنہیں رویل آرمی میں سپائی پرنسز کا بھی لکب دیا گیا ہے ان کا ڈریکٹ تعلق ٹیپو سلطان کے خاندان سے ان کی والدہ ٹیپو سلطان کی کزن ہوا کرتی تھی 1914 میں موسکو میں پیدا ہوئی لیکن پہلی جنگ عظیم چھٹتے ہیں ان کی فیملی انگلینڈ میں موف ہو گئی جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد یہ لوگ فرانس شفٹ ہو گئے فرانس میں کچھ سال گزارنے کے بعد جب دوسری جنگ عظیم چھٹی تو ان کی فیملی دوبارہ انگلینڈ روانہ ہو گئی اور وہاں انہوں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا کہ انڈینز کی کوئی کانٹریبیشن ہونی چاہیے ورڈ وار ٹو میں ہٹلر کے خلاف تو انہوں نے جو ہے رویل آرمی جوئن کرنے کا فیصلہ کیا جہاں ان کو وائللس آپریٹر کی جوب ملی سال لیٹے سال انہوں نے وہ کام کیا لیکن ان کو لگا کہ she can do more تو انہوں نے کمیشن کے لیے اپلائے کیا جو سپائنگ کمیشن ہوتا ہے لیکن ان کو تھوڑی سی جدو جہت کرنی پڑی لیکن ان کو اجازت دے دی ان کی ٹریننگ کی گئی اور پھر ان کو ایک مشن میں فرانس بھی جا گیا جہاں ان کی اساتھ ان کی کچھ اور ٹیم میمبرز بھی تھے لیکن فرانس جاتے ہی ایک ہی ہفتے کے اندر ان کی ٹیم کے سارے لوگ پکڑے گئے چونکہ یہ ایکسپرڈ وائرلیس آپریٹر تھی تو ان کا کام انفرمیشن پہنچانا تھا واپس انگلینڈ میں ان کو بہت کہا گیا رویل آرمی کی طرف سے کیا واپس آ جائیں آپ کی پوزیشن کمپرومائز ہو سکتی لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اپنا کام جائری رکھوں گی اور چونکہ وائرلیس آپریٹر رشوت لے کے ان کو پکڑوا دیا اور ان کو جرمن آرمی کے حوالے کر دیا جنہوں ان کو بہت ٹورچر کیا اور پھر وہاں سے جرمنی لے کر آئے جرمنی میں مختلف پریزنز میں ان کے ساتھ ٹورچر کیا گیا پھر فائنلی ان کو اس کانسنٹریشن کیمپ دخاؤ میں لائے گیا اور یہاں ان کو کچھ مہینے ان کو ٹورچر کیا گیا اور پھر فائنلی ان کو ایکزیکیوٹ کر کے اس سامنے دو 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 تین تین کر کے ساتھ تو بیسیکلی دس وز در ڈارک سائیڈ آف جرمنی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کھول کے پوری دنیا کے سامنے رکھا وایا اور اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کو خون کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطیاں مازی میں ہوئی ہیں اور بلکہ اس کو ذریعہ ماج بنایا ہے کتنا ٹورسٹ آتے یہ چیزیں دیکھ لیں اپنی غلطیوں سے بھی کمار رہے ہیں آپ یہ کمال چیک کریں اور سٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے بچوں کو دیکھیں کم عمری سے یہ لوگ یہ چیزیں بھی سکھا رہے ہیں نہ صرف اچھی چیزیں سکھا رہے ہیں اپنی کامیابیاں سکھا رہے ہیں لیکن اپنے جو غلطیاں کی ہیں بچوں کو کم عمر سے ہی وہ چیزیں بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ یہ ایکشنز کین لیڈ تو میک شور یو ڈو 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 ڈیس تو مطلب بچہ جب بڑا ہوگا اس کا ذہن کتنا کھلا ہوگا کہ ہاں ہے میں نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا ہمارے ہاتھ سیڈلی ہمیں صرف اچھی اچھی تاریخ پڑھائی جاتی ہے ہم نے یہ جنگ جیتی وہ جیتی یہ کون کر کیا وہ کیا لیکن ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں ہم ان کو اون ہی نہیں کرتے مطلب اس کو ہوں گے نہیں تو آگے کیسے جاؤ گے تو ون او ریزنز ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ یہ کہ ہم جو ہیں بہت ساری چیزیں اپنی چھپاتے ہیں کارپٹ کے نیچے ڈال دیتے ہیں سب اچھا ہے سب بہتر ہے سب صحیح ہے کہاں صحیح آپ کے سامنے ہیں اور دیکھیں یہ ان میں اپنی اپنی یہاں 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 بچے آئیں دیکھیں دوسرے ملکے لوگ آئیں دیکھیں یہ چیز دوبارہ نہ ہو دنیا میں اور ایڈا یہاں یہاں ایک سگنیفکنٹ ریزن کیونکہ یہاں مجھے مینک سے اتنا ہی اب انشاءاللہ کل میں پیریس جاؤں گا اور دیکھتے ہیں وہاں کی کیا ہسٹری ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو آپ ڈیٹ کروں گا اب تک